بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایس نالی ٹی وی یوٹیوب چینل دوستو ہمارے چینل ٹی ایس نالی ٹی وی کی جانب سے اپنے تمام معزز ناظرین سامین کرام کسان بھائی اور مریشی بھال دوستوں کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات دوستو آج ہم موجود ہیں الحسن بریڈنگ اینڈ ڈری فارم ہوتیانہ میں اس فارم کے آنر جناب حاجی سعید حسن ہوتیانہ صاحب جو کہ پاکستان بفلو بریڈر اسوسییشن کے پریزیڈنٹ بھی ہے ان کے فارم پہ ہم موجود ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حاجی سعید حسن ہوتیانہ صاحب کی جو پیور نیلی کی بریڈ ہے جو پیور نیلی نسل کی دینسے ہیں وہ دکھائی جائیں گی امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اس ویڈیو کے دو پارٹس ہوں گے پہلے پارٹس میں آپ کو جو حاجی سعید حسن ہوتیانہ صاحب کی اچھی چی بینسیں ہیں ہم کوشش کریں گے وہ دکھائیں دوسرے پارٹ میں جو پریگنٹ بینسیں ہیں جو فرس ٹائمر ہیں جو جہاں پہ کٹیاں ہیں اور جو چھوٹے بچے ہیں اور ان کی منجمنٹ کیسے کی جارہی ہے ویڈیو کے سیکنڈ پارٹ میں یہ چیزیں آپ کو دکھا جائیں گی تو آئیے چلتے ہیں جی آج کی ویڈیو کی طرف تقریباً سارے جانور جتنے بھی ہیں وہ پیور نیلی نسل سے تعلق رکھتے ہیں اس ویڈیو پہ تقریباً ٹوٹل جانوروں کی تعداد ایک سو پندرہ ہے یا اس سے زیادہ ہے جنسل بہت ہی زیادہ پرانی ہیں اس نسل کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ نائنٹین فورٹی ٹو میں میا احمد خان ہوتیانہ صاحب جو کہ آجی سعید حسن ہوتیانہ صاحب کے نانا ابو تھے ان کی بینس نے نائنٹین فورٹی ٹو میں آل انڈیا کیٹل شو نیو دیلی میں فرس پوزیشن حاصل کی تھی جس کے تصویر بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے تو یہ نسل جو ہے اس کی ہسٹری کا یا اس کی طریق کا اندازہ آپ اس بات سے بخوبی کر سکتے ہیں حاجی سعید حسن ہوتیانہ صاحب ان کو یہ نسل ورسے میں ملی ہے اور وہ اس لگیسی کو لے کے آگے چل رہے ہیں دوستو اس فارم پہ جو اس فارم کے کافی سارے بلز ہیں وہ قادراباد سیمن پروڈکشن یونٹ اور مختلف ملٹری فارموں پہ اور مختلف جو بریڈرز ہیں اور شکین لوگ ہیں ان کے فارموں پہ اپنی سروس دے چکے ہیں اور سروس دے بھی رہے ہیں حاجی سعید حسن ہوتیانہ صاحب کے بقول انہوں نے آج تک کوئی بینس باہر سے نہیں خریدی اپنے گھر کی نسل کو لے کے چل رہے ہیں جو کہ ماشاءاللہ کافی تداد میں ہیں اور اس کی کافی اچھی پروش کی جا رہی ہے اور کافی سی سی ٹی وی کیمراز کے ساتھ ان جانوروں کو منیٹر کیا جاتا ہے ان کی پرفارمس دیکھی جاتی ہے اور جو اچھے جانور ہوتے ہیں ان کو آگے لے کے چلا جاتا ہے اور ان بریڈنگ سے بجنے کے لیے درمیان میں اچھے نسل کے اور اچھے پیداوار کے حامل جن کا ریکارڈ موجود ہو جو کہ پیور نسل کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں اور ان کے نسلی خاص کو چیک کر کے کوئی ایک آدھا جو بل ہوتا ہے جو سانڈ ہوتا ہے اس کو تبادلہ کر لیا جاتا ہے دوستو اس فارم پہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ٹوٹل تقریباً ایک سو پندرہ جانور ہیں اور ان میں جو ابھی پریزنٹ کرنٹلی جو جانور دودھ دے رہے ہیں وہ سترہ اٹھارہ ہیں اور دودھ کی پیداوار ساڑھے پانچ من کے قریب ہے جو اچھی بحیسیں ہیں جو ابھی فریش ہیں ان کی پیداوار بیس لیٹر پلس ہے یہاں پہ ایک بحیس جس کا نام چیڑی ہے آگے جا کے آپ کو دکھاتے بھی ہے اس کی ہم نے لائیو ملکنگ بھی کروائی تھی اور اس نے ساڑھے بارہ کیجی بچے کو دودھ چھوڑ کے دودھ کیا تھا ماشاءاللہ جتنے بھی آپ نے جانور دیکھیں آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں یہ خاص نیلی سے تعلق رکھتے ہیں یہاں پہ تھوڑا سا نیلی کی جو خاص ہیں جو کہ ہماری حاجی صاحب سے ڈسکشن ہوئی تھی بذریہ ٹیلی فون کال وہ بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا دوستو جو نیلی اور نیلی راوی کا سٹرکچر ہے ان میں کافی زیادہ ڈیفرنس ہے جو راوی نسل کی بھیانس ہے اس کی چمڑی موٹی ہوتی ہے موٹی ہڈیاں اور موٹے سٹرکچر کے مالک ہوتی ہے اور جو نیلی کی بھیانس ہے اس کی بریک ہڈیاں بریک چمڑی اور بریک سٹرکچر ہوتا ہے اس کا راوی بھیانس تین چار مہینے تک اچھا دودھ دیتی ہے اور اس کے بعد وہ دودھ سے دودھ کم کر جاتی جبکہ نیلی کی بھیانس جو ہے جبکہ نیلی کی بھیانس دس گیارہ مہینے تک بھی آرام سے دودھ دے جاتی ہے یہ حاجی صاحب کے منشی ہے جی ان کے ساتھ آپ کو ملواتے ہیں اور مختلف جو حاجی صاحب کے اچھی چی بھیانس ہیں ان کی اسٹری کے بارے میں پوچھتے ہیں اسلام علیکم سر حاجی صحیح اتیانہ جی صاحب کے ملاجمت کر دے پہا ہے جی میں نے 18 انیس سال ہو گیا جی انہوں نے ملاجمت کر دے سر صحب کے لئے آپ سانوں انہ جانورہ دے بارے دے سوڑے ہے جی اندہ نا چڑی ہے ای اٹھارویں تو انہی میں سوڑے دینا ہے انہ جاندی پہی ہے اچھا اٹھارویں تو انہی میں سوڑے دے ہاں جی اے مجھ مسئلہ بھی ڈیڑھ دو مینے ہو گیا ڈیڑھ دو مینے ڈیڑھ دو مینے ہو گیا سوئیو انہوں ڈیڑھ دو مینے دیا سوئیو جی ہاں جی تے ہون دوبارے نمی بھی ہو گئی ہے ڈیڑھ دو مینے نمی بھی ہو گئی ہے تے ایس میں دا جی ہے چوی تو پنجی کلو چھبی کلو دو دھ ساڑا جیڑا نا اے میں دین دی پہی ہے ساڑی پرانی ماج ہے جی مقابلے میں گیا ہی ہے جی ایک خوبصورتی درچ گئی ہے جی اچھا دوسرے ہے دوسروں کے نسل پہی ہے اے جی خاص نیلی ہے جی پیور نیلی ہے جی پیور نیلی ہے ہاں جی بس 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 چھوڑ اچھا اے سلے چھبی کلو تو تے جی ہاں جی اے ساڑی اے نیلی دی مسئلہ بھی نہ پرانی مسئلہ بھی آن دی پہی ہے دوستو آپ نے کومنٹس میں ہمیں لازمی بتانا ہے کہ کون سی بینس آپ کو زیادہ اچھی لگی ہے ماشاءاللہ یہ جو جہاں پہ جکیر ہے یہ گوال میں جیسے ہوتا ہے آپ کو بتا ہے کہ یہاں پہ روٹین کا ان کو چارہ دیا جاتا ہے سالج کے استعمال نہیں کروا جاتا روٹین کا سب چارہ دیا جاتا ہے پلس میں جو روٹین کا ونڈا باقی بینسوں کے ساتھ جو یہ کھا رہی ہے وہ اس کو دیا جاتا ہے اس بینس کی ہم نے لائی ملکنگ کروائی تھی وہ ویڈیو بھی ہمارے پاس موجود ہے ساڑھے بارہ لیٹر دودھ اس نے دیا تھا جی بچے کو دودھ چھوڑ کے بہت ہی خوبصورت اور اچھے ایڈر کی اور اچھی اسٹرکٹر کی والے بینس خالص نہیں بہت ہی جسال کی ہے ۔ اگر لیپیانس آپ کو دکھاتے ہیں سن دو جار نووسی سن دو جار نووسی چاہیے بہت شوڑتی چاہیے ہے جی ایسے میں چھوڑ کی لیوے کا ہے جی ایسے میں کھلوتی ہے کہ پنجھوے چھوڑا کی جو کو سوٹی میں کھڑ دی جی یہ بھی کھڑ دی جی یہ بھی کھڑ دی ڈی 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 نہیں جی پٹو لیے جی اے جی کی تو بابی کلو دودھ کر دی بھئی جی اے جی چھے میں سوئے ہاں جی مہاں ہندی زیادہ کر دی رہی او چھبی کلو دودھ کر دی رہی ہاں جی اے جی دو بھی نیس ہوئی ہے ہاں جی نمی بھی ہو گئی ہے بچے بول لائد نمیاں ہو جاندی ہے ہاں جی ہاں رہ پری کنو آمان دیو پٹولی نو آگاں لہا جاؤ بوہ کھولی جویید بوہ کھولی پڑا بوہ کھول دے ہاں کمری نہیں تھا روکی روکی دوستو اس بینس کا نام لادی ہے یہ بینس بہت زیادہ خوبصورت اچھے ہوانے کی اور اچھے باڈی سٹرکچر کی مالک ہے اس کی اب سکن بھی دیکھ سکتے ہیں چمڑی اس کی بڑی بڑی اور اس کا فیس کٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بڑی خوبصورت اور بڑی ہی پیاری بینس ہے یہ خاص نیلی سے امران کرتی ہے اس کے بارے میں ہم پوچھیں کہ اس کا ملک ریکارڈ کتنا ہے اور یہ کتنا دودھ کر رہی ہے اور اس کا پریزنٹ سٹرکچر کی ہے اے لادی ہے جی بس بس اندھی ماں میئے دا دوست لے گی ہے اندھی ماں میئے دا دوست لے گی ہے تے اے مسئلہ بھی نیا اے ساڑی آدھے مسئلہ بھی اندھا نا لادی ہے تے گھار دی مت جائیں ہاں جی اندھا دودھ بھائی تے ہی کلو ہے اندھا بھائی تے ہی کلو دودھ ہے ہاں جی اے جی ست میں سوگے اے ست میں سوگے ست میں سوگے اے نو جی دا ہی میگے ہو گیا ہاں جی یہ بھی نمی ہوئی ہوئی ہے ہاں جی اندھی ماں میئے دا دوست ہے وہ لے گی ہے اے ست میں میئے کو رکاٹ بھی ہے وہ پیشلی جوڑی دے بچوں مثلا بھی دو دندے پہر وہ نے دھون کیتا ہے باقیدہ میئے نو پیشلی جوڑی دے بچوں اٹھارا کلو دو دھ جوڑ دے پہن بری فیشلی جوڑی دے ویچوں ایک ڈیلی جہاں بری فیشلی جہاں بری فیشلی اگر آپ پیشہ موڑی ہے آئے کام فرنس ویڈیو کے دوران جب ہم ویڈیو بنا رہے تھے تو کافی بارش اور آندھی آگئی تھی جس کی وجہ سے ساری بینسوں کو ہم ون بائی ون جس طرح آپ کو دکھا رہے تھے تو اس میں تھوڑا سا سٹاپ آ گیا تھا اس کے بعد آپ کو جو ویڈیو کا نیکسٹ پارٹ ہوگا اس میں جو باقی بینسیں ہیں جس میں جو پریگنٹ سیکشن ہیں جس میں گبن ہیں فرس ٹائمر جو جھوٹیاں ہیں جو ہیفرز ہیں جوان جھوٹیاں ہیں اور جو چھوٹے کٹڑے بچڑے ہیں وہ ویڈیو کے اگلے پارٹ میں انشاءاللہ دکھا جائیں گے یہاں پہ ڈیفرنٹ سیکشن بنے ہوئے ہیں جو ملکنگ بیفلوز ہیں وہ الگ ہیں جو پریگنٹ ہیں وہ الگ ہیں فرس ٹائمر الگ ہیں جو جوان جھوٹیاں ہیں وہ الگ ہیں ایک دن سے لے کے جو تین ماہ تک کے بچے ہیں ان کا ایک الگ سیکشن ہے جو تین مہینے سے لے کے چھ سات مہینے تک بچے ہیں ان کا سیکشن الگ ہے اب یہ جو بل آپ کو نظر آ رہا ہے یہ حاجی صاحب کے کزن جناب حاجی بختیار اتانت صاحب یہ ان کا بل ہے جو حاجی صاحب نے بریڈنگ کے لیے منگوایا ہے حاجی صاحب کا اپنا بل شاید سندو صاحب کے پاس کوٹ مومن سروس دے رہا ہے وہاں پہ وہ مانگ کے لے گئے ہیں یہ بل بھی پیور نیلی بریڈ سے ہے اور مل بریڈ ہے یہ اس کی جو ریکارڈ ہے یا اس کا جو عباو اجداد ہیں اس کی ماں کا اس کی نانی کا دادی کا وہ ریکارڈ بغیرہ اس کا بہت اچھا ہے حاجی صاحب کے پاس جتنی بھی پیسے ہیں تقریبا ساری پیسے ٹونٹی پلس ہیں اور بلکل جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں بھی بتایا تھا کہ پیور نیلی سے تعلق رکھتی ہیں اس میں کراس نہیں ہے چونکہ یہ جو نسل ہے یہ تقریبا سو سال پرانی ہے یہ آگے چل رہی ہے لگیسی کو لے کے اور کہہ لیں کہ یہ نسل در نسل آگے جو پیسے ہیں یہ چل رہی ہیں یہ پیس دیکھیں ماشاءاللہ بڑی خوبصورت پیس ہے اس کی بھی ہم نے ملکنگ کروائی تھی اس کی بھی ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے آپ اس کا ہیوانہ وغیرہ یا ساری چیزیں چیک کر سکتے ہیں اس کی خوبصورتی دیکھ سکتے ہیں پیس کے پاس بڑی لیندھ ہے اس کی ہائیڈ بہت اچھی ہے بڑا قد ہے کد کٹ بہت اچھا ہے پٹھا بہت چوڑا جو ایک نیلی کی بہنس میں جو خوبیاں ہونی چاہیے وہ ساری ان میں موجود ہیں تو دوستو آپ نے ویڈیو میں ہمیں بتانا ہے کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے اور کون سا جنور آپ کو زیادہ پسند آیا اور فارم کی مینجمنٹ کیسی ہے تو نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ دیٹیل کے ساتھ جو باقی جنور ہیں وہ آپ کو دکھائے جائیں گے اور ان کا جو ڈائٹ پلین ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کیا جائے گا بہت شکریہ